خبر نوی ممبئی سے نوی ممبئی پولیس کی انٹی نارکوٹک سیل نے چھہستانوں پہ چھاپ ایماری کی اور اوید روپ سے ریکر ڈرگز بیچنے والے پیچھتن ناجیریائی ناغریکوں کو حراست میں لیا پولیس نے ان کے پاس سے دو کروڑ کا عملی پدار بھی زب کیا یہ چھاپا ماری واشی کے جہو گاؤں میں دو امارتوں کو پر کھلنے کے بھونکوڑ میں ایک امارت کارگھر کے سیکٹر ستائز اور سیکٹر پیتیس اور تالوجہ میں ایک ایک امارت پر کی گئی انٹی نارکوٹک سیل کے پولیس نرکچک نے کہا چھتنا سے سمکالک آپریشن چھے الگستانوں پر ہوا اور نوی ممبئی کے پولیس آیوک نے اس کا عدیش دیا تھا چھے سو سے ادھیک پولیس کرمچاری چھاپا ماری کا حصہ تھی اور کسی بھی اپاہت کالین حصتی میں پلائے جانے کے لیے ادھیک کرمچاری کو رچھت رکھا گیا تھا پولیس اوپایوک اپرا شاکہ نے کہا ہم ناجیریائی ناغریکوں کے دستاویسوں کی جاج کر رہے ہیں کہ کون لوگ عوید روپ سے رہ رہے ہیں سبھی ستی اپن کے بعد ایف آئی آر درش کی جائے گی چھاپے ماری مدک پرداد ویرودی بیواکشتائی پولیس دعا رکھی گئی جولائی مہینے میں جب نیوی ممبئی پولیس نے چار ناجیریان لوگوں کو باون پائنٹ تیس لاک قیمت کی پانسو تیس گرام میتھا کلون دعوی کے ساتھ پکڑا تھا تب پولیس اور ناجیریائی لوگوں کے بھی جھڑپ ہوئی تھی جس کا قارن اس بات چھاپے ماری کے دوران پولیس نے ایک بڑی ٹیم کو تیار رہنے کا فیصلہ لکھ کیا تھا ٹیم کا حصہ رہے ایک پولیس ادھیکاری نے کہا چھاپک دوران ناجیریائی لوگوں کی جو بھی پرتکریا ہوگی اس سے نپٹنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک فائر ویگٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ ہی کا ایمبلنس بھی تھی آپریشن ایک ساتھ آئیو جت کیا گیا تاکہ ان میں سے کوئی بھی ایک ہی یا الگ الگ نوٹس میں دوسروں کو سندیج بھیجنے میں سچم نہ ہو سکے اب تک قریب سات سو گرام کوکین تین سو گرام سے زیادہ ایم ڈی اور تین سو کلو گرام ٹراماڈول ہیڈروکلورائٹ زب کیا جا چکا ہے کارگھر کے سیکٹر پیتیس سے پولیس نے ٹراماڈول ہیڈروکلورائٹ کی انیس ہزار چھے سو پٹیاں زب کی تھی جو انیس سو اٹھارہ سے پرتبندی دوائے اور ایک آواز رودی دوائے چودری ٹراماڈول ہیڈروکلورائٹ کی قیمت لگ بگ دوکر ہونے کا انمان ہے کارگھر کے سیکٹر ستائیس سے پیتہ لیس لاک کے قریب تین سو گرام کوکین اور سترہ لاک کی ایک سو ستر گرام ایم ڈی زب کی گئی اس بیچ کوپر کھنے سے سار سٹھ پوائنٹ پچار لاک قیمت کی سالے چار سو پچاس گرام اور جو گاؤں سے اٹھارہ لاک قیمت کی ایک سو بیس گرام کوکین زب کی گئی بیورو ریپورٹ نیوزہب بھارت